مسلم شریف حدیث نمبر 2611 مسند امام احمد بن حنبل تیسری جل صفحہ نمبر 152 مشکات المصابح صفحہ نمبر 506 عن عنہ سن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لَمَّا سَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم کی صورت بنائی اور انہیں جب تک چاہا اسی حالت پر رہے دیا فَجَعَلَىٰ اِبْلِيسُ يَتُوفُ بِهِ يَنْذُرُ مَا ہُوَا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے گرد گھومنے لگا اور دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہے فَلَمَّا رَآہُ جب اس نے ان کے جسم کو خالی پایا تو وہ جان گیا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھنے والی نہیں ہے اور دوسرے روایت میں یہ ہے کہ جب روح ڈالی گئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس جسم کی اصل طاقت روح سے ہے ترمیزی شریف حدیث نمبر 2955 ابو دعوش شریف حدیث نمبر 4693 مسنت امام احمد بن حنبل چوتھی جلد صفحہ نمبر 406 عن ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے اب فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہو سنا ان اللہ تعالی خلق آدم من قبلت قبدہ من جميع الارض بے شک اللہ تعالی نے آدم کو اس مشت خاک سے پیدا فرمایا جو اس نے زمین کے تمام حصوں سے لی تھی فجابنو آدم على قدر الارض پھر زمین کے مطابق آدم کی اولاد ہوئی منہم الاحمر والابید والاسود وبین ذالک والسہل والحزن والخبیث وطیب یعنی ان میں کچھ سرخ کچھ سفید کچھ کالے کچھ درمیانے کچھ نرم مزاج کچھ سخت مزاج کچھ گندے اور کچھ پاک ہیں مطرمو پیارے بھائیوں اور بہنوں ہم نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ سماعت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی اور فرشتوں کی تعداد کس قدر زائد ہے اور تسبیح سے کیا مراد ہے اب آگے سماعت فرمائیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاكُلَّهَا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ پھر سب اشیاء کو فرشتوں پر پیش فرمایا فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَائِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ پھر فرمایا مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم سچے ہو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لیے رکھا گیا کہ آپ عدیم الارد یعنی سطح زمین کے حصے سے پیدا کیے گئے بعض نے یہ وجہ بیان کی کہ آدم کا معنی ہے گندمی رنگت والا چونکہ آپ کا رنگندمی تھا اس لیے آپ کو آدم فرمایا گیا آپ کی کنیت ابو محمد اور ابو المشر ہے